موسیقی سبھی کو نمسکار میرا نام ہے مونو جھاب دیکھ رہا ہے مونو کے بلاکس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور آج کا ویڈیو کافی سندر اور کافی اچھا ہونے والا ہے لیکن ہم آ چکے ہیں برندہ بن میں اور ہم آپ لوگوں کو کروائیں گے پریماندر کے درسن پریماندر بہتی بڑا ہے بہت اچھا ہے تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں مندر کے اندر اور مندر آپ کو دکھ رہا ہوگا جب سامنے ہیں تو چلیے ہم اس مندر سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور پریماندر برندہ بن کے سب سے پرشد مندروں میں سے ایک ہے جو آکار میں بہت بڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مندر کو آکار جگت گروہ سری کرپالو جی مہاراج نے برس دو ہزار ایک میں آکار دیا تھا یہ مندر اپنی بھبتہ اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے برندہ بن کا پریماندر ایک پرشد دھرم اسٹھل ہے جو رادہ کرشن اور سیتا رام کو سمرپت ہے اتر پردیش کے مطرہ جلے میں اس مندر کی یاترہ کرنے کے لیے دور دور سے بھکت یاترہ کرتے ہیں پریماندر برندہ بن ایک نو نرمیت مندر ہے جو پورے بریج چھیتر میں سب سے سندر ہے پارتی کے سمائے اس مندر میں بھکتوں کی بڑی بھیڑ ہوتی ہے پریماندر ایک آکرسک سنرچنا ہے جو سفید سنگمرمر سے نرمیت ہے اور اس پر بہت جٹل نکاسی کی گئی ہے اگر آپ پریماندر کے درسن کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں یا مندر کے بارے میں انجانکاری چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا پریماندر کا اتحاس زیادہ پرانا نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مندر کی آدھار سلہ دو چودہ جنوری دو ہزار ایک کو جگت گروہ سری کرپالو جی مہاراج کے دورہ ہزاروں بھکت کی بھستیتی میں رکھی تھی پریماندر شری برندہون دھام کو سمرپت تھا جسے جگت گروہ کرپالو پرتشتہ جے کے پی کے پریوجن کے تحت بنایا گیا تھا جو ایک انتراشتیے گیر لابکاری آدھار میں سیکچک سماجک اور دھرمات سنگٹھن ہے اس سنگٹھن کی استھاپنا سویم جگت گروہ سری کرپالو جی مہاراج دورہ کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ پریم مندر کا نرمان ہونے میں لگ بھگ گیارہ سے بارہ سال کا سمائے لگا تھا مندر کا نرمان پورا ہونے کے بعد اسے پندرہ فروری سے سترہ فروری دو ہزار بارہ تک ادھگھاٹن سماروں کے بعد سترہ فروری کو جنتہ کے لیے کھول دیا گیا برندہ بن کا پریم مندر ایک بہت بھب سنرچنا ہے جس کا نرمان پورا ہونے میں ہزاروں کاریگروں نے دن رات کام کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ مندر کا نرمان ہونے میں لگ بھگ ایک سو پچاس کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے پریم مندر کی باستو کلا اپنی سندرتہ سے ہر کسی کو منمگد کر دیتی ہے پریم مندر کا نرمان راجستان سومنات گجراتی اسطحپت سیلی میں کیا گیا ہے جو برندہ بن کے باہری علاقے میں چنگو نیکڑ کی ایک سائیڈ پر استطح ہے مندر کی پوری سنرچنا کا نرمان اچھی کالٹی کے ہٹالین سنگمرمر کا استعمال کر کے کیا گیا ہے یہ مندر پراشین بھارتی کلا اور باستو کلا میں پنہر جاگرن کا پرتنیدت کرتا ہے پریم مندر کی اچائی کی اگر بات کریں تو ایک سو پچیس فٹ اونچا اور ایک سو بائس فٹ لمبا اور ایک سو پندرہ فٹ چوڑا ہے مندر کے دروازے اور کھڑکیوں پر بہت سندر نکاسی کی گئی ہے جو یہاں آنے والی لوگوں کو بہت آکرست کرتی ہے اس کے علاوہ دیواروں اور خرص کو رنگین پتھروں سے سزایا گیا ہے جن پر کلیوں اور پھولوں کے ساتھ کھلینے والی پھولوں کی لٹاؤں کے چتر بنے ہوئے ہیں بتا دیں کہ پورے پریم مندر کو ایسے سندر لائٹ کے ساتھ روسن کیا جاتا ہے جو سچ میں دیکھنے لائق ہے بتا دیں کہ مندر کی لائٹ ہر پانچ منٹ میں رنگ بدلتی ہے مندر میں ایک پریدی مارگ بھی ہے جس میں اٹھالیس فلک ہے جو سری رادہ کرشن کے عطیت کو درساتے ہیں اس کے علاوہ مندر کے باہری حصے میں چوراسی پینل بھی لگائے گئے ہیں اور سری کرشن کے پریم پور عطیت کو پردرست کیا گیا ہے اس کے علاوہ مندر میں سری کرشن لیلا اور چمتکاروں کے چتر بھی مندر کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں بتا دیں کہ پریم مندر کی پہلی منجل میں بھگوان سری کرشن اور رادہ جی آکرشک مورتیاں استحت ہیں اور دوسری منجل بھگوان سری رام اور سیتا کو سمرپت ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مندر کب کھلتا ہے بیسے یہ دن بھر پورے بند رہتا ہے اور یہ سام کو کھلتا ہے پانچ بچ کے پندہ منٹ پہ پانچ بچ کے تیس منٹ پہ درسن اور رادہ کرشن کی آرتی اور چھ بچ کے تیس منٹ پہ بھوگ ارپن کرنا اور گیت گانا آٹھ بچ کے تیس منٹ پہ درسن اور آرتی گیارہ پیتالیس پہ آرتی اور بارہ بجے پٹ بند ہو جاتے ہیں اور یہ سام کا ہو گیا اور صبح کا ہے چار بچ کے تیس منٹ پہ درسن اور آرتی پانچ بچ کے تیس منٹ پہ بھوجن چڑھانا اور گیت گانا سات بجے میوڈیوم فاؤنڈیشن کا پردرسن آٹھ بجے آرتی آٹھ پندرہ پہ سائن پد اور آٹھ بج کے تیس منٹ پہ یہ بند ہو جاتا ہے ملحب صبح چار بج کے تیس منٹ پہ کھلتا ہے اور دفیر کے آٹھ بج کے تیس منٹ پہ یہ بند ہو جاتا ہے سام کو پانچ بج کے پندہ منٹ پہ یہ کھلتا ہے اور رات کو بارہ بجے پٹھ بند ہو جاتے ہیں اس پرکار سمائے ہیں آپ دفیر میں یا دن میں مت آئیے گا سام کو آنا پانچ بج کے پندہ منٹ پہ اور آپ کو صبح کرنا ہو تو صبح چار بج کے تیس منٹ سے آپ درسن کر سکتے ہیں برندہ ون کے پریم مندر ہر سال جنمشت می اور راداشت می تیوہاروں کو بڑے ہی عصہ اور دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے اس خاص موقع پر دیس کے بیبن سہرو سے بھکت مندر کے درسن کرنے کے لیے آتے ہیں اور مندر میں ہونے والے ان پویتر سماروں میں بھاگ لیتے ہیں اگر آپ پریم مندر جانے کے اچھے سمائے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بتا دیں کہ پریم مندر جانے کا سب سے اچھا سمائے نومبر اور مارچ کے بیچ ہوتا ہے اس مہینوں میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے پریم مندر کی یاترہ پھروری مارچ کے سمائے بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے ہولی سماروں کے لیے بھی پرسد ہے پریم مندر میں میوجیوم فاؤنڈیسن سو کا آئیوجن ہر سام سات بجے سے سات بج کے تیس منٹ تک ہوتا ہے مندر کا دورہ کرنے والے بھکت اس سو کو بہت پسند کرتے ہیں مندر پریشت میں بھگوان سری کرشن کی لیلائیں اور جھاکیاں بھی بہت بنی ہوئی ہیں اور ہم ابھی آ چکے ہیں اس جھاکی کی اور جہاں پہ بھگوان سری کرشن اپنے ایک انگلی سے پورا گووردھن پروت کو اٹھائے ہوئے ہیں اور لیلہ اس پرکار ہے کہ مئیہ سودا جی جو ہیں وہ بھگوان اندر دیب کے لیے پوجا کی تیاری کر رہی تھی اور پوجا مطلب بنا رہی تھی تو اس میں کیا جو بھگوان سری کرشن جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کس کی پوجا کر رہی ہیں ہو ماتا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سبھی لوگ بھگوان اندر دیب کی پوجا کرتے آ رہے ہیں نہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور برسات بہت کر دیں گے اس وجہ سے ان کی پوجا کرنی ہوتی ہے تو بھگوان نے کہا کہ ان کی پوجا اتنی ضروری نہیں ہے اگر برسات چاہیے تو آپ پہاڑوں کی پوجا کر سکتے ہو کیونکہ پہاڑ ہمیں برسات دیتے ہیں اور آپ کائیں کی پوجا کریے کیونکہ وہ دودھ اور دہی دیتے ہیں تو اس پرکار بھگوان نے کہا تھا تو وہاں پہ جو اندر دیب جی تھے تو انہوں نے یہ بات سن کر ان کو بہت ناراض ہوئے تھے اور پھر انہوں نے بارس کر دی تھی بہت جاندہ تو پھر بھگوان سری کرشن اپنا پربت ایک انگلی سے گوردھن پربت جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور سبھی بریج باسی ان کے اندر پاز آتے ہیں تو وہ لیلہ جو ہے وہ جہاں کی بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس میں ہی تھے ہم اور چلی ہم آپ کو آنگے دکھاتے ہیں اور آنگے کیا ہے آنگے ہے پوتنا بد اور پوتنا بد کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو چلیے اور چلتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو ان کی آواز سناتے ہیں اور یہ وہ راکچس ہیں جو کہ کنس نے کہا تھا کہ جائیے وہاں پہ برندہ بن میں ایک بچے کا جنم ہوا ہے آپ ان کو مار کے آئیے تو یہ وہی راکچس ہیں اور انہوں نے سوچا تھا کہ بہت آسانی سے اور کوئی سادہارن بچہ ہے تو یہ ان کو مار لیں گے تو یہ گئی تھی اور پلنا میں سری کرشن کو لے کے آکے ایک جنگل میں اپنا دودھ جو پلاتے ہیں بچے کو وہ پلانے لگی تھی تو اس چکر میں بھگوان سری کرشن نے ان کو کٹ لیا تھا تو یہ وہی جہاں کی ہے انہی کو بولتے ہیں پوتنا بد جس کی آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ پوتنا ہے اور ان کے اوپر جو سری کرشن بھگوان جی ہیں وہ دودھ پان کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ان کو راکچہ سائیے ان کو مار دیا تھا اور چلتے ہیں اور دوسری جہاں کی اور ہے ہم آپ کو بوجھاں کی بھی دکھائیں گے موسیقی 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 اور یہ جہاں کی ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ بھگوان سری کرشن اور سبھی ساتھوں کے ملاب گولوال جو ہیں ان کے میتر جو ہیں وہ سبھی لوگ آئے ہیں اور ماخن کی چوری کر رہے ہیں تو اس سین میں تھوڑا یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مئیا جو ہیں بھگوان سری کرشن کو پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اور ان کو پکڑنے کی خوصص کر رہی ہیں پریاس کر رہی ہیں کیونکہ ان کی مٹکی پھوڑ دیتے ہیں اور دہی بغیرہ کھا لیتے ہیں اور ایک سین اور ہے اس میں ہم آپ کو چلے اور ایک جھاکی ہے اور ہم دکھاتے ہیں آپ کو ہاں تو یہ جو جھاکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہونے یہ بھگوان سری کرشن کے جنم کے ٹائم کی ہے جب مطورہ میں بھگوان سری کرشن کا جنم ہوا تھا اور جنم ہوتے ہی مطورہ میں کنز کے کاراگار میں سبھی لوگ سو گئے تھے اور اس ٹائم پہ جو کشم بھگوان کے جو پتا جی ہیں وہ پلنا میں لے کے بھگوان سری کرشن کو ندی یمنا پار کر کے اپنے میتر کے گھر دینے گئے تھی بھگوان سری کرشن کو اور ادھر سے ان کے یہاں پہ ایک بچی ہوئی تھی تو وہ بچی کو وہ باپس لے کے آکے اپنے جہاں وہ کاراگار میں تھے وہاں پہ ان کو ٹک لیا تھا تو یہ وہ سین یہاں پہ دکھایا گیا ہے باپی اچھی دھاکی بنی ہوئی ہے اور یہی درس آیا گیا ہے اس دھاکی کے اندر تو ویڈیو کا کی لمبی ہو رہی اس ٹکر میں ویڈیو کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کا پارٹ دوسرا ہم جلد ہی لے کے آئیں گے اور اس پارٹ میں ہم آپ کو اندر تک اپرے مندر ہے اس کے اندر تک کا ویڈیو دکھانے کی کوسس کریں گے باپی اچھی دکھانے کی کوسس کریں گے